بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایمریون کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکہ ٹھیک تھاک ہوں اور میری فیملی بھی ماشیلہ بلکہ ٹھیک ہے تو یہ بن رہا تھا چکن اسٹریپس فٹا فٹسس کی ریسپی شیئر کر لیتی ہوں پانچ منٹ والی اس کی ریسپی ہے جیسے آپ کو پتہ ہی کہ میرے فریج میں چکن اسٹریپس اس طرح سے کٹ کے مسالے کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں میری نیٹ ہو کر تو یہاں میں نے ٹرماتر علیدہ اور چکن کو علیدہ فرائی کر کے فٹا فٹسے نا اس کو ہزبن کی فرمائش میں بنایا رات کے بارہ بجے ان کو انڈے آلو کا سالہ نہیں کھانا تھا تو یہ دیکھئے میری نیٹ کیا ہوا چکن کس طرح سے آپ اسٹریپس کڑھائی بنا سکتے ہیں سیمپل میں نے مسالوں کے ساتھ بنایا اس کو لاسٹ میں میں نے جو ہے میتھی اور بلک پیپر آٹ کیا سکھی میتھی اور جس طرح سے میری نیٹ کیا ہوا رکھا ہوتا ہے میرے پاس مسالہ درک لسن کے ساتھ تو یہاں جو ہے نا یہ ٹائم تھا فجر کا جناب یہ ٹائم تھا فجر کی ازانوں کا اور فجر کا ٹائم تھا اور درکتوں کی چلمن سے جھانک رہا تھا ہمارا پیارا سا چان چودھوی کا چاند سوری تو یہ بہت خوبصورت نظارہ لگ رہا تھا اور ازانیں ہو رہی تھی تماشلہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو میں نے جو ہے نماز کے لیے اٹھی تھی تو پہلے میں نے جو ہے کیپچر کر لیا یہ نظارہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیارا پر سکون اور جو ہے تو اس میں ریسی بھی میں نے آپ سے چکن سٹرپس کڑھائی کی جو ہے نا ڈیٹیل میں شیئر نہیں کی ہے مقتصرا شیئر کی ہے انشاءاللہ جب میں بناوں گی تو ضرور آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کروں گی اس کو آپ ریپ میں بھی فیلنگ کر کے کھا سکتے ہیں سینویچ بنا کے کھا سکتے ہیں تو میرے گھر میں قتلیاں اس طرح سے بنتی ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے اور یہ بن رہی تھی کھچڑی دن تھا یہ جمعہ کا یہ جمعہ کی دن کے کلپس ہیں دو تین دن کے کلپس میں نے ایک ساتھ جوڑ کے آپ سے شیئر کیے ہیں جیسے بھی میری روٹین ری سیمپل یا بیزی تو یہاں جو ہے نا میں نے قتلیاں رکھنی تھی بننے کے لیے ساتھ میں نے کھٹڑی بنا دی تھی جیسے کہ میٹ غائب ہے میری تو مجھے خودی سائی چیزیں سمالنی پڑتی ہیں کرنی پڑتی ہیں اس وجہ سے ولوگز بھی میرے لیٹ آ رہے ہیں کیونکہ لازمی سے بات ہے پہلے گھرے بعد میں ولوگز ہیں اور بچے ماشیلہ تینوں ٹائم پھر پکتا بھی ہے تو پھر لازمی سے بات ہے تو میں ولوگز نہیں اپلوڈ کر پا رہی ہوں اور آدمی رہا ٹائم نکال کے میں ابھی وائز اوور کر رہی ہوں کہ میرے ولوگز آپ کو دیکھنے مل جائیں تو یہاں ٹاماٹر کی جو قتلیاں ہیں یہ ٹاماٹر والی قتلیاں میرے گھر بنتی ہیں ماشیلہ موٹے موٹے اس کے میں قتلے کاٹی ہوں بچے ایسی اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں تو اس کی بھی ریسیوی میں نے آپ سے کئی بات شیئر کر چکی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں سیمپل تین چار چیزوں سے کٹیوی مرچ، حلدی، نمک، ٹاماٹر اور جناب آلو اور زیرہ زیرہ کو پہلے بھگار لگا کے کڑکڑا لیا اس میں آلو ڈالے اچھے سے اس کو بھون لیا تیز آنچ پر سائیڈ میں میں نے ایک جگہ ٹاماٹر ڈالے ٹاماٹر ڈالنے کے بعد کٹیوی مرچ اور حلدی ڈال کے چھوڑ دیا دم پر دس سے پندہ منٹ کے لئے ساتھ تل رہے تھے یہاں شامی کباب اور یہ چکن سٹرپس جو رات میں میں نے کڑائی بنای تھی اس کی بھی ریسپی اس طرح سے تکے کو اور تندوری کے مسالے کو ادرک لسن کے ساتھ میں لگا کے رکھتیوں سٹرپس بار بیگی کا دھواں لگا کے سپیشلی کسی بھی چیز میں یوز کرنے کے لیے میرے اگر آپ پیچھے کے ولوگ جا کر دیکھیں گے جب سے ہسنین کی چھوٹ بغیرہ لگی ہے تو میں نے اس کو سائٹ کر دیا اور گریمی میں بچوکلی جگہ کھول دی ہے تاکہ بھاگ دوڑ وہ آرام سے کر سکیں اور آج کل ہم اپنے روم میں ہی لنچ ہو یا دینر ہو یا بریک فاسٹ ہو یا سکون سے نیچے بیٹھ کے اپنے آرام سے بیٹھ کے کر رہے ہیں تو وہ جو ہمارا لیونگ ایریا ہے نا باہر کا دائننگ ایریا وہ میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے یہاں میری چھوڑی والی سسٹر آگئی تھی ماشاءاللہ اس کے لئے میں بنا رہی تھی چکن بٹر فلای جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہی چونکہ ان سیسمی سیٹ کا استعمال میرے گھر ہوتا ہے سپیشلی بچوں کے لیے آپ بھی کیا کریں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ سپیشلی جو ہے نا سیسمی سیٹ کا یوز کیا کریں یورین کے لیے بہت اچھا ہے اور ہماری اممہ تو بچپن میں جو تیل کے لڈو ہوتے تھے نا وہ اس پیشلی آتے تھے ہمارے گھر میں بچوں کو جو ہے کھانے کے بعد دیے جاتے تھے تو خیر تو ضرور استعمال گیا ہے تو یہاں میں نے بریٹ کرم ڈالا اور یہ بھی وہ ہی میری نیٹ کیا ہوا چکنے جو مجھے کچھ بھی ایسا کرنا نہیں پڑا ماشاءاللہ سے سب چیزیں پہلے سے ہی بنی رکھی ہوتی ہیں میری نیٹ کر کے میری فریج میں ہفتے ٹین ٹو فٹین ڈیز کا مینیو پہلے ہی سیٹ کر کے رکھتی ہوں اسی وجہ سے کہ کوئی بھی آ جائے تو جھٹ پٹ میں نے کوئی کام زیادہ پھیلانا نہ ہو کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو اپنے کام کو خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے اور چھوٹے جو گود والے بچوں چیکن نکالو پھر کاتو پھر دھو پھر ادرگلسن ڈالو پھر مسالے ڈالو تو یہ سب جھن جھٹ سے بچ نکلیا پہلے ہی ویگلی ٹو ٹین ڈیز کا جو ہے میں بناتی ہوں اس طرح سے سسٹم رکھتی ہوں اپنے فریج میں کہ کوئی بھی آئے اور یہ میرے حزبین نے بھی ڈائیمنٹس آئے تھے تو میں نے کچھ سمان وغیرہ مغائے تھا کچھ بچوں کے سنیکس وغیرہ مغائے تھے میں بنایا جائی تھی چکن بٹرفلائے پر وہ نہ بن سکا کیونکہ وہ جو تتپین سٹکس ہوتی ہیں وہ مجھے ملی ہی نہیں رکھ کر میں بھول گئی تو یہاں تو جناب بچے جو ہے سب سے پہلے یہ جو ڈو نٹس اپنے فیوریٹ ان کے ہوتے ہیں اور کپ کیکس اس پر جو ہے ٹوٹ پڑے تھے اور یہاں میرے بنایا تھے سموسے سموسے کی ریسپیز بھی میں کئی بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں سموسے بھی میرے فریج میں پہلے سے اس طرح سے بنے ہوئے تھے تو مجھے زیادہ دکت پیش نہیں آتی ماشاءاللہ اور نہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہیں اینی ٹائم ماشاءاللہ میرے جو ہے نا یہ جو سنیکس ٹائم کے جو آئیڈیاز بھی میں آپ سے شیئر کر چکی ہیں اور یہ بڑی مجھے پیارے پلیٹر لگے اس میں آپ جلے بھی سرف کر سکتے ہیں اس طرح سے وانٹ آن یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی آگے اپنی ریسپیز اور یہ دیکھیں جناب اس نیکس ٹیبل لگنے سے پہلے ہی بچوں نے فنش کر دیا ایک ڈبا پورا اور مجھے چھوٹی چھوٹے سے نا مختلف ڈیزائن کے پلیٹرز بہت پسند آئے تھے اور میں اپنے ہسمنٹ سے کہی تھی کہ مجھے اس طرح کا ایک اور لا کر دیں تاکہ رشن سیلیڈ ہو یا چنہ سالسہ سیلیڈ ہو کچھ بھی ہو تو وہ دو تو اچھے لگیں کم سے کم ڈائننگ ٹیبل پر سیٹ پورا کیونکہ کانٹری کم ہی آئے گی اگر میں دعوت میں پیش رکھتی ہوں دعوت کے لیے تو یہاں ہمارا ہو گیا ماشاللہ سے سنیکس ٹائم میں نے بڑی جلدی ماشاللہ سب کیلئے یہ ایک بانلیس چکن بریس تھا اور میں اسی طرح سے بنا کر رکھتی ہوں تین سے چار جو بریس ہوتے ہیں چکن کے میں اس طرح سے مسالے لگا کر کسی کو چائنیز لگا دیتی ہوں کسی کو اس طرح سے باربیکو کا کر دیتی ہوں کسی کو ٹکہ مسالہ بنا کر مطلب جس میں مجھے ضرورت ہو میں وہ پیکٹس نکال کے جلی جلی بنا لیتی ہوں اور یہ پیاری بی بی ہماری ماشاللہ ماشاللہ ہیا اور یہ دیکھیں میں یہ دکھا رہی تھی آپ کو اس طرح کا میں نے ایک اور اپنے ہسمنٹ سے کہا ہے کہ مچھا آپ لا کر دیجئے گا مجھے یہ بڑا اچھا لگا جلی بھی سٹائل میں اور یہ اس میں ہم جو ہے بھیل پوری بھی سرف کر سکتے ہیں بھیل پوری کے آئیٹمز یا حلیم جسے ہم کھچڑا کہتے ہیں تو اس طرح کی آئیٹمز بھی ہم اس میں رکھ کر سرف کر سکتے ہیں اور یہ جو شاپرز ہوتی ہیں یہ میرے سم ٹائم کافی کام آتی ہیں کہ بلیک شاپر جو ہوتی ہے ہماری ڈیس بینگی میں اس کے اوپر اس کو لگا دیتی ہوں تو وہ بلیک شاپر تھوڑا بچ جاتا ہے تو تب یہ پھیک دیتے ہیں تو پھر وہ والا یوز ہو جاتا ہے منز کے کام ہی آتی ہیں یہ چیزیں اور یہ صبح کا کچھ ناشتہ تھا چکن وغیرہ تھا چکن دونوں مگایا تھے ساتھ یہ مائلو مگایا تھا زیرہ کا ختم تھا باقی ماشاللہ گروسری جو جو ہوتی میڈ گروسری کے ساتھ سے میں مانگوالے تھوں یہ صبح کا ٹائم تھا اور ہمارے ہاں پانی بلکل بھی نہیں آ رہا تھا منز کے ٹینکر کا انتظار تھا دو دن سے کہ پانی آ جائے پانی آ جائے لیکن ایسا کچھ سی ہوا نہیں تو میرے حضبن ماشاللہ ہم لوگ اٹھے تھے دو پہر کو دو بجے سانٹرڈے کا تھا یہ دو پہر اور میرے حضبن پھر یہ مکہ سے ہمارے ہاں ہمیشہ مکہ ہو پر سے یہ آ جاتی بریانی بہت مزید کی ہوتی ان کی نیہاری روٹی بھی اور بریانی سپیشلی ہمارے ہاں بیپ بریانی آتی ہے یہاں سے کیونکہ پانی نہیں تھا اتنا بھی کہ میں ناشتہ بنا پاتی پھر بھی میں لگ گئی تھی میرا تھا ارادہ کہ میں نے چنے وغیرہ ہم وائل والے پہلے سے نکال کے رکھے ہوئے تھے لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے حضبن پھر لے آئیں گے بیف بریانی ہے تو پھر ایسا ہوا کہ ہم نے اپنا دی جناب بیف بریانی اور چنوں کو میں رکھوں گی اور یہ چنے میں شام کو چنے چارٹ میں بنا لوں گی آپ نے چنے میں پلاو سے کباب پلاو گی اسے سم ٹائم کافی دفع بلتے اس کی ریسی پی شیئر کر دی ہے اور یہاں دودھ وغیرہ بوائل ہو رہا تھا چائے کے لیے اور میں جو ہے یہ دیکھیں میرا پیارا بیٹا آج کل بس میرے ساتھ یہاں بیٹھ جاتا ہے اس کو میں خود ہی پٹا پٹو کے بٹھا دیتی ہوں تو یہ نئے پلیٹس میں گھز گیا کیونکہ میں نے اب ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھا ہے اور میں نے پانی کی بودلی وغیرہ بہار نکال دی تھی پھر اس سے تھڑے پانی کی اور ویسے میں پیتی نہیں ہوں لیکن چھوٹی والی سسٹر ہے تو پھر اس کے لیے رکھنی پڑی میں نے یہاں ہاتھ کے ہاتھ برطن بھی دھوکے تھوڑے بہت کیونکہ تھوڑا ست پاری تھا ٹینکی میں تو وہ ہم نے چڑھوا دیا تھا پر بڑی مشکل ہو رہی ہے گرمی میں آج کل پانی کی وجہ سے سم ٹائم پانی غائب ہو جاتا ہے اکثر جنجلائی میں تو بڑا ہی یہ مسئلہ رہتا ہے تو یہاں میں بریانی گرم پہ رکھوں گے اور دوسری طرف میں نے رکھ دیتی چائے تو جناب مہمانداری کے ساتھ 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 اپنا کچن اور اپنا گھر بھی نیڈین کلین رکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ بچے بھی نیڈین کلین رکھنے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ رہے کیونکہ میرا بس منٹلی پھر زرہ سی میں ڈسٹا بھی رہتی ہوں پھر یہ دیکھیں میں پانی بھراوا اور دیکھچے سے ہی ہاتھ میں برطن دھوکے رکھ رہی ہوں کیونکہ پھلاوا جتنا کریں گے آپ کے لئے ہی مطلب آپ کے لئے ہی ہے وہ سارا پسارا تو یہاں مجھے لگا کہ میں نے ایک روح افزا کہ جو خالی بوتل تھی ہماری دیسی اممہ والی ٹپس کہ میں نے وہ بھرکے رکھ لی تھی اور یہاں جناب میرے بچے کیاپ کےک اور نگٹ سے ہی اس سے ساری دونٹ سے ہی پیٹ بھڑھنے میں لگے پڑے تھے کیونکہ آج ان کو پتا ہے اممہ مصروف ہے کچن میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے میں چاری تھی کہ جلدی جلی میرا جو تھوڑا بہت پھیلاوا کچن ہے وہ میں سمیٹ لوں تو یہ وہاں چائے بھی کھول رہی ہے دیکھیں دھوکہ اٹھ رہا اور میں نے جو ہے فٹا فٹ سے بیانی گرم کری یہ دیکھیں بچوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا تو فٹا فٹ سے میں لگا لوں گی تھوڑا سا ناشتہ میں نے بچوں کو کیکس وغیرہ دیا ڈبروٹی اور ہم بہنوں نے جو بڑے والے تھے ہانیا ہو گئی ایمان ہو گئی فلزہ ہو گئی اور میری چھوٹے والی سسٹر ہو گئی میں ہم لوگ نے کھا لی تھی بیف بریانی یہ دیکھیں جناب کتنے مزے کی گرمگرم بیف بریانی اچھا یہ دیکھیں میری husband کو معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے اور پھر بھی میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ اب باہر سے لے کر آئے مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ اتنی سیٹنگ رکھتی ہوں اپنے ماشلہ کیچن میں کہ مجھے اتنا پریشان ہونا نہیں پڑتا ہے اور میری پریشتی کے بس میں پوریوں کا آٹا گھون کے اور پوری مطلب حلوہ پوری میں بنا لوں فٹا فٹ سے تو خیر یہ ایک اچھا ہوگی کہ husband خود یہ ماشلہ بہت حساس کرتے ہیں بہت ہر چیز کا ماشلہ خیال رکھتے ہیں تو دیکھئے بن کہے ہی وہ ماشلہ سے بریانی لے آئے کہ ان کو پتا تھا بچوں کا گھر ہے میڈ بھی نہیں آرہی اور یہ پاغل ہو جائے گی کھانی بھی نہیں ہے تو میں گھری لے جاتا ہوں بیف بریانی بہت مزی کی تھی یہ بیف بریانی ہم کراچی والوں کی ویسے بھی مجھے ایسا لگتا آئی تھی کہ سپیشل ہوتی ہے بیف بریانی اور ناشتے میں پھر یہ تھا کہ ہم نے چائے بنا لی تھی اور بریانی کے ساتھ کھانے کے بعد ہم نے گرم گرم چائے بھی ساتھ میں ہی ہم نے لے لی تھی چناب چھوٹی والی سسٹر جو ہے اوپر چلی گئے اندھی ناشتہ کر کے اور میں نے اپنے چاروں بچے نہیں لائے ٹینکر ہمارا آگیا تھا تقریباً چار سے پانچ بجے کے قریب بچے نہ آگر سو گئے تھے اور میں نے لگا لی تھی اپنی واشنگ مشین وہ بھی ایک لازمی حصہ ہے آپ کی لائف کا پارٹ ہے دھونے دیں تو بچے سو گئے ماشلہ دو گھنٹے کے لیے پھر میں نے وہ دھلائیاں دھلائیاں کری آگے ولاغ میں کیا ہوا وہ آپ آگے ولاغ میں دیکھئے گا تک تک سارا خیال مجھے رکھے گا دعا میں یاد تو بس جناب ناشتہی بات میں نے لی لی تھی کیلسی اور اسی پیاری دعا کے ساتھ دوسروں کا آسانیہ دیجئے اللہ آپ کے لیے آسانیہ پیدا فرمائیں گے ملوں گے آپ سے نیکس ولاغ میں تب تک کی رکھیں گے اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ